وہ بچے دیکھتے جن کے ماں باپ زندہ تھے وہ یقین ہونے کی دمنہ کرتے ہیں کہتے تھا کاش ہم بھی یقین ہوتے ہیں اور امیر البومنین علیہ ہماری سر پرستی فرماتے ہیں ہم سے شفکت ہے اللہ اکبر آئیے ملت کے یتامہ میں سے کسی ایک یتین کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں یوں سبی اللہ نے مجھے دو بیٹے نہیں تین بیٹے عطا دیں میرے تین نہیں میرے چار بیٹے سرکار دو عالم کی خدمت میں کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے سرکار نے فرمای یتین کے سر پہ ہاتھ گیرانا تیرا دل نرم ہو جائے گا اور فرمایا سرکار دو عالم نے جو شخص یتین کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا جتنے وال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب کو عزت اتنی نیکیاں نامہ عمال میں لکھ دے گا اور اتنی گناہ مٹا دے گا اور سید الربیاء نے فرمایا انا وقافل الیتین کہاتین فی الجنہ یوں پاک پیغمبر نے فضا میں دو اگلیاں ملند کی اور فرمایا میں اور کسی یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کے دو اگلیاں مٹھیں توجہ فرمایے میری موت فرمسان کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کسی یتین کی کفالت کرنے والا کسی یتین کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی دو اگلیاں میرے موت رمسانی کاش دنیا اس حدیث پیغمبر کے غور فرماتی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا جو کوئی کسی یتین کو پالے اور پھر غور فرمایے جو پالے کسی یتین کو پالے فرمایا میں اس کی جنت کا زامن ہوں تعجب ہے مسلمان کی فکر سے جو بہمبر کسی عام یتین کو پالنے والے کو جنت کی زمانت دے رہے ہوں تو جس حسنی نے اسی رسول کو حالت یتینی میں پالا ہو جس حسنی نے جس ابو طالب نے جس محسن اسلام نے اس رسول کو حالت یتینی میں پالا ہو اس کے لئے جنت نہ ہو اس لئے میرے مولا امیر فرمایا کرتے تھے پھر کے خدا کی قسم اگر میرا باپ ابو طالب چاہے کہ لوے زمین پہ بسنے والے گناہگاروں کی شفاعت کرے اللہ رب العزت میرے بابا ابو طالب کی شفاعت کے نتیجے میں ہر گناہگار کی مغفرت فرما کے جنت عطا کر اللہ 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 محمد خوش نصیب ہو رب قعبہ کی قسم کسی مذہب کا امام زین العابدین نہیں ہے با خدا قسم کسی مکتب کا امام سید الساجدین نہیں ہے اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا اور عظمت امام سلجاد یہ ہے کہ خدا بندے دوک طرح کی مخلوقات ہیں جن کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں ہے معصوم ہے ملائکہ بھی انبیاء بھی اور قرآن مجید نے ملائکہ کی لئے لفظ شجدہ استعمال کیا ہے ساجدین انبیاء کے لئے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اس ہستی کی کیا عظمت ہوگی جو بسمِ ملائکہ میں چلا جائے تو سید الساجدین نظر آئے جو بسمِ انبیاء میں چلا جائے تو زین العابدین نظر آئے اور خدا جانتا ہے ویسے تو ہر معصوم ہر امام ہر صفتِ کمال میں اپنے تمام احض زمانہ سے افضل ہوتا ہے لیکن یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی امامِ سجاد علیہ السلام کی زندگی میں بیشتر تجلی ہے عبادت دعا غلام آزاد کرنا اور گریہ ہر معصوم ہر امام عابد ہے ہر امام اہلِ گریہ ہوتا ہے لیکن یہ چار صفات ایسی ہیں جو امامِ زین العابدین علیہ السلام کی صیرت میں اور حیارت میں بڑی نمائیں کتنے بڑے عبادت گزار مولا سجاد علیہ السلام کی قلیس سے کسی نے پوچھا امامِ سجاد کی عبادت کی قیفیت اور حالت کو تو بیان کر کہنے لگی تفصیل سے بیان کروں یا اختصار کے ساتھ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اختصار کے ساتھ کہنے لگی میں جب تک امام کی کنیزی میں رہی ہوں میں نے کبھی دن کے وقت دوپہر کے وقت دسترخان نہیں لگایا رات کے وقت سونے کے لیے بستر نہیں مچھایا اب سمجھے ہو سید سجاد کی سیرت گیا ہے سوائے ان چند ایام کے جن کا روزہ شریعت نے حرام قرار دیا امامِ زین العابدین علیہ السلام کی زندگی گزری روزہ میں دن روزہ میں گزرتا تھا رات عبادتِ خدا میں صرف ہوتی جابر ابن عبداللہ عنصاری آئے عرض کی فرزند رسول اللہ نے جنت آپ کے لیے اور آپ کے شیعوں کے لیے خلق فرمائی فرزند رسول اللہ اپنے آپ کو اتنی زحمت اور مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں میرے مولا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جابر میرے جب میرے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کے مختار ہیں جنت و دوزہ کی تقسیم کرنے والے آپ ہیں قوسر و سنسبیل آپ کا ہے لباو الحمد آپ کا ہے یا رسول اللہ عبادت خدا میں اپنے آپ کو اتنا دون ٹھکاتے ہیں سرکار دوالم نے فرمایا تھا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤ میرے مولا سجاد علیہ السلام نے اسی جملے کو فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤ نعمت پر بردگار ملتی سجدہ شکر کرتے کوئی مشکل ٹل جاتی سجدہ شکر کرتے قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ شکر کرتے نماز کے بعد پھر سجدہ شکر کرتے اور اتنے لمبے سجدے لباس مبارک پسینے سے تر ہو جاتا تھا آنسوں سے زمین تر ہو جاتی تھی اتنے بڑے سجدے کرتے اور تبھی تو امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی علقاب میں سے ایک لقب ہے سفنات قصرت سجدہ کی وجہ سے آزائے سجدہ پہ زانوے شتر کی طرح جلد سخت ہو گئی تھی اور ہر سال وہ جلد جو اترتی تھی اس کو ایک کھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے اور فقصیت تھی میرے مولا سجاد کی جب مجھے دفن کرنا تو یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا غلام کہتا ہے سجدہ سجدہ سہرہ میں مکلے میں بھی عزلت کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پہ چلا میں نے کیا دیکھ ایک سخت پتھر پہ میرے مولا سجاد سجدہ خالد کہتا ہے میں سنتا رہا میرے مولا کی تصویح تھی لا الہ الا اللہ حق ناکا لا الہ الا اللہ حولتیت ورکا لا الہ الا اللہ ایمان وصدقا غلام کہتا ہے میں نے گنا ایک ہزار بار حالت سجدہ میں مولا سجاد میں ذکر کو پڑھ اور جب بھی سجدہ شکر بجال آتے سو بار پڑھتے الحمدللہ شکرا الحمدللہ شکرا الحمدللہ شکرا اور پھر زندگی دعاوں میں گزری کہ بلا جس طرح اہیار نے نحج البلاغہ کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا کہ اگر نحج البلاغہ میں عظمت توحید پر مولا امیر المومنین کے خطبات نہ ہوتے دنیا کو توحید قطار نہ ہوتا اگر یہ جملہ کہے اگر صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین لے